جو اللہ سے قرب رکھتا ہوگا وہی غیب سے مدد مانگ سکتا ہے وہی وہاں سے پیغام لے سکتا ہے وہ وہی سے غیبی مدد لے سکتا ہے تب ہی تو ہم اور آپ جاتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے پاس اولیاء الہی کے پاس متقی پرہزگاروں کے پاس اور جو اللہ کا قرب رکھتا ہے وہی اللہ سے غیب کی مدد لے سکتا ہے اللہ سے مدد وہ لے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹر اللہ سے بات کرنی چاہیے ہم اللہ سے خود بات کریں گے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھو تو صحیح یہ ہے کون اس نے اپنا قد دیکھا ہے اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے اس کی حیثیت ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا دعویٰ یا محمد کریں یا علی کریں اہلِ تقویٰ کو حق ہے کہ وہ اللہ سے بات کریں کہلے جی یا علی مدد کہنا بیدت ہے اچھا بولتے ہمیں تشریح آپ کریں گے یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے یہ وسیلہ اور توصل نہیں ہے ہمیں نہیں اردو آتی عربی نہیں آتی وسیلہ اور توصل تو یہ ہے کہ اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ تجھے صحابہ اکرام کا واسطہ تجھے اہل البعید کا واسطہ تجھے مولا علی کا واسطہ اے اللہ تُو میرا کام کر دے یہ ہوتا ہے وسیلہ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں یہ وسیلہ توصل نہیں ہے یہ استعنت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناجل بلاغا میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تُو اس کی اولاد ہے جس نے انقریب مر جانا ہے فنا ہو جانا ہے اس نے فنا کے لفظ ہیں حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے جس سے مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا پھر میں نے کہا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات نے باقی رہنا ہے اے حسن تجھے جب بھی کوئی مسئیبت اور پرشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھرائے کہ تُو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے کسی کا واسطہ دے اللہ کو اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھرائیا یہ بھی انواز موجود ہے ناج البلاغہ میں تو اسی یا علی مدد اللہ کے بیٹھے ہو مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منکتے کر دیا اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی تو سارے کشف الہام ٹھیک ہے جی عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اس سے ڈیوائن مانا جائے سب کچھ فارق کر دیا مولا علی نے اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں پھر آڑ کوئی بابا آکے دعویٰ کرتا ہے منو فلان آیا ہو گیا تھے ہو گیا اور دوسرا انہیں کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منا نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا ہے ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے ماتم بھی فارق ہو گیا تو آپ اندازہ کریں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات میں لے کے چلا موسیقی